موسم کے مزاج کی کیونکہ موسم کا مزاج این اسی وقت بدل آیا جب پیشن گوئی کی ہے مرکز اور ریاستی محکمیں موسمیات نے اور گل مرک سمیت متدین مقامات پر رات دیر گئے ہلکی سے درمیانہ درجے کی براباری ریکارڈ کی گئی ہے ہلکی براباری گل مرک کے اندر رازدان ٹاپ کے اندر اور دیگر مقامات پر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے لیکن ایک طرف سے جہاں یہ ہلکی سے درمیانہ درجے کی براباری ضرور ہوئی ہے تاہم مسلسل خوشک سالی کا موسم جس طریقے کا بنا ہوا ہے اس نے مزید کچھ عداد و شمار بھی سامنے رکھے ہیں جو ہم تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے مرکزی محکمیں موسمیات کا ماننا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں تک متناب اور آلود رہے گا ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشے اور براباری کا امکان بھی لگایا گیا ہے گل مرک فیز ٹو جو گل مرک کا اپر والا علاقہ ہے اوپر والا علاقہ ہے اسی طریقے سے کپوڑا کے والا علاقوں کے اندر زوجلہ اور راجدان ٹاپ پر دوبارہ سے براباری کا امکان جو ہے وہ لگایا جا رہی ہے اس طریقے کی امید جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے مغربی ہماؤں کا اثر ہوگا اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سادہ ٹاپ راجدان ٹاپ گریز کے والا علاقے مثل فیز ون فیز ٹو گل مرک زوجلہ پاس، سندھن ٹاپ، مرگن ٹاپ، پیر کی گلی اور دیگر مقامات پر جن میں سون مرک کا علاقہ بھی ہے یہاں پر ایک بار پھر براباری کا امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے ایک بار پھر براب جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے فیلال اگر ہم موسم کی بات کریں تو ایک طرف سے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اور آلود ہیں ہلکی بارشیں ہوئی ہیں بالا علاقوں کے اندر ہلکی سی براباری ہوئی ہیں تاہم وارٹر ٹیبل جو ہمارا ہے وہ لگاتار گر رہا ہے اور خوشک سالی کی وجہ سے ندی نالے بھی جو بہاوے پانیوں کا وہ ختم ہو گیا جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں وہ آرستہ آرستہ کر کے ختم ہو رہے ہیں اور یکم اکٹوبر سے نومبر تک جب آپ دیکھیں گے تو تقریباً سکسٹی سیون پرسنٹ ڈیفیسٹ ہے رین فال کا یعنی یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے کہ سٹھ فیصدی سے زیادہ بارشیں جو ہے وہ کم ہوئی ہے اس دوران اور جب ہم اس کو مزید کھنگالتے ہیں دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جمع کشمیر جہاں آلریڈی وارٹر لیول کم ہوا ہے جہلیم کے اندر دیگر ندی نالوں کے اندر تو وہاں پر یہ مسلسل خوشک سالی ہے کچھ اور دن بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس وقت جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے ڈکلائن جو ہو رہا ہے وہ تقریباً 74% ہوا ہے اگر آپ اکٹوبر کے مہینے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھیں گے اور نومبر تک آئیں گے تو یہ تقریباً آپ کو 67% نومبر میں دیکھے گا نومبر میں دیکھے گا اور اگر اکٹوبر میں آپ دیکھیں گے تو یہ 74% تک جو ہے چلا گیا ہے شوپیاں ڈسٹرک سب سے ورسز بتایا جا رہا ہے جہاں پر 96% جو ہے ڈیپسٹ ہے رین فال کا ریکارڈ کیا گیا ہے میڈ آف ڈا نومبر تک اور میڈ آف ڈا اکٹوبر میں یہاں پر 100 فیصدی ڈیپسٹ تھا بیچ میں ہلکی سی براب بارشی ہوئی تھی تو 96 فیصدی ڈیپسٹ یہاں پر بتایا گیا ہے تو یہ میجر ڈیپسٹ ہے اس علاقے کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ باغات کا ایریا مانا جا رہا ہے اس کے بعد شپیاں کے بعد آپ کلگاو کو دیکھیں گے تو 94% ڈیپسٹ آپ کو دیکھے گا پونچ رجوری جب آپ جمہو سائیڈ پر آئیں گے تو 92% ڈیپسٹ آپ کو اسی دوران دیکھے گی سری نگر کے اندر 75% ڈیپسٹ آپ کو دیکھے گا جمہو کے جو کٹرا ہے یا یہاں سے آپ دیکھیں گے کٹوا اور ساما ہے یہاں پر بھی 80-85 فیصدی تک ڈیپسٹ آف رین فال جو ہے یعنی جو بارشے جس طریقے سے مونسون میں بارشے آنی تھی ریزروے اور سمارے لبا لب ہوتے گراؤنڈ وارٹر ٹیبل بھی بڑھ جاتا وہ کم ہوا ہے اس کی وجہ سے تین چار بڑی پریشانی ہے ایک پینے کے پانی کی قلت تو ہے ہی دوسرا جو ہمارا پاور جنریٹ ہو رہا تھا وہ بھی کم ہوا ہے مستقبل میں یہ کس طریقے سے نظام چلے گا ایک بڑا سوال ہے لیکن امیدیں لگائی جاری ہے جس طریقے سے یہ ہلکی بارشے اور براباری کا سلسلہ ہوا ہے اس سے تھوڑی سی رات مالکہ نے باغات کو بھی ہے اس سے تھوڑی سی رات یہ ہے کہ تھوڑی سی نمی زمین کے اندر پھر سے دیکھنے کو ملے گی دو نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں اور دونوں کے ساتھ چھاتے ہیں جو یہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ جناب موسم کا مزاج صوبہ کشمیر کے اندر کس طریقے کا بنا ہوا ہے ارشاد نورت کشمیر کی بات کریں تو اطلاع یہ ہے کہ کپوانا کے بارائی علاقوں سے لے کر میدانی علاقوں تک مطلعہ برالود ہے کہیں پر ہلکی بارشیں تو کہیں پر براباری بھی ہوئی ہے کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے دیکھیں بالکل دونوں سے اگرچہ نورت کشمیر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارشیں لگتار ہو رہی ہیں اگرچہ ہم باری علاقوں کی بات کریں باری علاقوں میں ہلکی طور پر براباری کا سلسلہ جا رہی ہے کیونکہ دیکھا چاہے دن میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ واضح کشمیر میں اس وقت جو دن کی کافی لہر جو بڑتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پہ گرم ملو ساتھ جو ہیں لوگوں نے نکالے چاہے ہم کانگنیوں کے حوالے سے بات کریں یا ہیٹروں کے حوالے سے بات کریں یا جیس کے ساتھ ساتھ چاہے انگیٹ کے حوالے سے بات کریں یا دیگر جو گرم ملو ساتھ ہیں وہ نکالے گئے اور باقیتہ طور پر اس وقت بھی باری علاقوں میں جاری ہیں کیونکہ وقفے وقفے سے یہاں پہ باری علاقوں میں ہو رہے ہیں کل سے اور دیکھا جائے تھنڈ میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر چاہے لائن آف کنٹرول کے نزدی کی علاقوں کی بات کریں چاہے ہم کپوڑا یا ٹنگڈار یا ٹیرن یا مچل یا اس ساتھ ساتھ رفیہ بات کے اپریچس کے علاقے چاہے گلمرک کے اپریچس کے علاقے وہاں پہ ہنکی گور پر جو ہے بارپاری جو ہے وہ ہوئی ہے حرکی اس کی وجہ سے تھنڈ میں بھی جو ہے کافی اضافہ دیکھنے کو بن رہا ہے اشفاق کے پاس بھی چلتے ہیں اشفاق ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا گلمرک میں کس طرح کا موسم ہے اور ابھی کیا وہاں سے بھی میدانی علاقوں کے اندر بھی بارشیں ہو رہی ہیں اور بھلائے علاقوں سے خبر آ رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہاں پر تازہ برباری ہوئی ہے جی بالکل اگرچہ ہم پورے سب جو گلمرک کی بات کریں گے یہ نارڈ بیلٹ جو ہے یہاں پر ابھی جو ہے میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ دیر رات سے جاری ہے وہی اگرچہ ہم گلمرک کی بات کریں گے گلمرک کے اپری پہاڑی پہ ہلکی برباری ہوئے آج دوبارہ برباری ہوئے وہی جو سنو لورز ہے جو گلمرک کے اپرورٹ پیک پر جانا چاہتے تھے اور ان کے پاس گنڈولا کی چکٹ جو ہے وہ نہیں تھی کیونکہ آن لائن بوکنگ ہے ان کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ گلمرک کے باؤل میں بھی آج جا کے سبح سبح جو ہے آدھی انچی جو ہے برف ریکارڈ کی گئی ہے اور اس وجہ سے یہاں پر بارشیں آنا چاہتے تھے گلمرک کے اپری پارڈی پر برباری کا مدہ اٹھانا چاہتے تھے وہ گلمرک کے باؤل میں بھی آج انہیں جو برباری جو ہے مل سکتے ہیں اور وہ یہاں آ سکتے ہیں وہی اگر ہم بات کریں گے میدانی علاقوں کے اگرچہ ایک طرف سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے وہی یہاں پر بیجلی کٹلمنٹ جو شرور ہے وہ اس طرف سے مطارق نہیں کیا جائے جس طرح سے دیا جارہا ہے مقامی لوگ جو اس وقت پینے کی پانی کے حوالے سے جو گناہ کو مشکلات ہیں گزرستہ تین مہینوں سے اگر بات کریں گے کہ یہاں پر بیشتر علاقوں میں پانی کی جو گلت ہی وہ پائی جا رہی تھی اس حوالے سے بھی ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی مطارق نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں بارش پڑتی ہے تو وہ نشدے علاقوں میں جاتے ہیں تو یہاں پر پینے کا پانی پہلے سے اگر ہم اس علاقے کی بات کریں گے یہاں پر فلٹر وارٹر جو ہے وہ بیشتر علاقوں کو یہاں پر فرم نہیں کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی مقامہ جو ہے اب جا کے بارشے جو ہوئی ہے تو وہ ایک پادر طور پر شرور نکالیں گے گرم پانی کا استعمال کرنا ہے اور یہ نجیوں کا پانی نہیں پینا ہے اس وجہ سے بھی کافی مشکلات ہیں لیکن امید دھتے ہیں کہ موسم میں جو ہے بہتری ہو اور اگر پہاڑی علاقوں میں برم باری زیادہ ہوتی ہے تو نشتے علاقوں میں وہ جا کے جو ہے پھر فائدہ جو ہے اس کا ہوسکتا ہے ابھی جو سیہ آئے ہیں کس طریقے کا رش گل مرک کے اندر ہے کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گل مرک باول یعنی مین گل مرک کے اندر بھی ایک سے آدھی انچ کی برم جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے کیا اس وقت کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ برم فوری ہے یا صرف بارشے ہے جی بلکل گوھر صاحب یہ جو ہماری سکرین پیس وقت ہمارے جو ویورس ہے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں جو پارے ناظرین نے جو دیکھ رہے ہیں یہ بھول مک کا جو اپری پہاڑی ہے وہاں پر بھی برم باری ہے سیکنڈ فیلس میں بھی اور یہ جو تصویریں ہیں یہ ہمارے یہاں پر پہلے والے فیلس کی ہے نہیں بھول مک انٹرن جو باول ہے وہاں پر صبح صبح یہ تصویریں ہیں جو ہمارے پاس ابھی ہے وہاں پر بھی برم باری ہوئی ہے اور اگر سیاد جو ہے گل مک آنا چاہتے ہیں دودھ پتری کے ساتھ یہاں پر بھی انہیں آج جو ہے برم ملے گی اور گل مک میں پہنچتے پہنچتے یہاں پر جس طرح سے ایڈوازری ہوتی ہے گرم ملو ساتھ ہونے چاہیے باقی جو ایتیات کرنا چاہیے سلپری روڈ ہے اس وجہ سے بھی مکمہ جو ہے جیسے ہی ہوتی ہیں تو ان براسوں کو جل سے جل ساتھ کیا جانے چاہیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے فلحال محکمہ موسمیات کی پیشن گئی ہے کہ آج پورے دن بھی مطلعہ اسی طریقے کے رہ سکتے ہیں کل تھوڑی سی رات ہوگی اس کے بعد پھر مغربی ہواوں کا اثر ہوگا دو سے تین دن تک وہ رہے گا ہمارے پاس رین فال ہے یعنی بارشیں کم ہونے کا جو خدشہ ہمارے اوپر لہرہ آ رہا ہے اور اس سے آنے والے دنوں میں مزید مشکلیں جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں وہ کہیں نے کہیں حل بھی ہو اور امید یہی لگائی جاری ہے کہ ابھی اور بارشیں ہوں گی کیونکہ ابھی بھی جو موسمیات محکمے کے لوگ ہیں جو آزاد ذراعہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بارشیں بھی ہونی ہیں تھوڑی سی حلکی سی شہر کے اندر لیکن میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں پر براباری بھی ہوگی جس سے عبور مرور پر کافی فرق پڑ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میٹ کی طرف سے کل ہی یعنی محکمے موسمیات کی طرف سے کل ہی اڈوائزری بھی جاری کر دی گئی تھی کہ بالا علاقوں کے اندر اور ان علاقوں کے اندر رہنے والے لوگ جہاں پر پسیاں گراتی ہیں وہ احتیاط سے کام لے